بسم اللہ الرحمن الرحیم تو خیال ہوتا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دن بھی بغیر روزے کے نہیں رہ جائے گا اور رات کو نماز تو ایسی پڑھتے تھے کہ تم جب چاہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ لیتے اور جب چاہتے سوتا دیکھ لیتے محمد بن جعفر کے ساتھ اس حدیث کو سلیمان اور ابو خالد نے بھی حمید سے روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1141 امام مالک نے خبر دی انہیں ابو زناد نے انہیں ایرج نے اور انہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان آدمی کے سر کے پیچھے رات میں سوتے وقت تین گرہیں لگا دیتا ہے اور ہر گرہ پر یہ افسوں پھوک دیتا ہے کہ سوجہ ابھی رات بہت باقی ہے پھر اگر کوئی بیدار ہو کر اللہ کی یاد کرنے لگا تو ایک گرہ کھل جاتی ہے پھر جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے پھر اگر نماز فرض یا نفل پڑھے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے اس طرح صبح کے وقت آدمی چاک و چوبند خوش مزاج رہتا ہے ورنہ سست اور بد باطن رہتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو تیرالیس ابو رجع نے بیان کیا کہا کہ ہم سے سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس کا سر پتھر سے کچھلا جا رہا تھا وہ قرآن کا حافظ تھا مگر وہ قرآن سے غافل ہو گیا تھا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جایا کرتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو تیرالیس منصور بن معتمر نے ابو وائل سے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر آیا کہ وہ صبح تک پڑھا سوتا رہا اور فرض نماز کے لیے بھی نہیں اٹھا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو چوالیس عبداللہ بن مسلمہ قامبی نے بیان کیا ان سے امام مالک نے ان سے ابن شہاب نے ان سے ابو سلمہ عبد الرحمن اور ابو عبداللہ اغر نے اور ان دونوں حضرات سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا پروردگار بلند برکت والا ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے وہ کہتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے دوں کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو پہنٹالیس ابو الولید نے بیان کیا کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا دوسری سند اور مجھ سے سلمان بن حرب نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے ابو اسحاق عمرو بن عبداللہ نے ان سے اسود بن یزید نے انہوں نے بتلایا کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز کیوں کر پڑھتے تھے آپ نے بتلایا کہ شروع رات میں سو رہتے اور آخر رات میں بیدار ہو کر تحجد کی نماز پڑھتے اس کے بعد بستر پر آ جاتے اور جب معزن آزان دیتا تو جلدی سے اٹھ بیٹھتے اگر غسل کی ضرورت ہوتی تو غسل کرتے ورنہ وضو کر کے باہر تشریف لے جاتے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو چھالیس سعید بن ابو سعید مقبری نے خبر دی انہیں ابو سلمہ بن عبدالرحمن نے خبر دی کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں رات کو کتنی رکعتیں پڑھتے تھے آپ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں گیارہ رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے خواہ رمضان کا مہینہ ہوتا کہ یا کوئی اور پہلے آپ چار رکعت پڑھتے ان کی خوبی اور لمبائی کا کیا پوچھنا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چار رکعت اور پڑھتے ان کی خوبی اور لمبائی کا کیا پوچھنا پھر تین رکعتیں پڑھتے عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ وطر پڑھنے سے پہلے ہی سو جاتے ہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا صحیح بخاری حدیث نمبر 1147 یحیٰ بن سعید قطان نے بیان کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم سے حشام بن عروان نے بیان کیا کہ مجھے میرے باپ عروان نے خبر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی کسی نماز میں بیٹھ کر قرآن پڑھتے نہیں دیکھا جہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑے ہو گئے تو بیٹھ کر قرآن پڑھتے تھے لیکن جب تیس چالیس آیتیں رہ جاتیں تو کھڑے ہو جاتے پھر ان کو پڑھ کر رکو کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 1148 ابو زرعہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فجر کے وقت پوچھا کہ اے بلال مجھے اپنا سب سے زیادہ امید والا نیک کام بتاؤ جسے تم نے اسلام لانے کے بعد کیا ہے کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی چاپ سنی ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں نے تو اپنے نزدیک اس سے زیادہ امید کا کوئی کام نہیں کیا کہ جب میں نے رات یا دن میں کسی وقت بھی وضو کیا تو میں اس وضو سے نفل نماز پڑھتا رہتا جتنی میری تقدیر لکھی گئی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار اکسون انچاس عبدالعزیز بن سحیب نے بیان کیا ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے آپ کی نظر ایک رسی پر پڑی دو ستونوں کے درمیان تنی ہوئی تھی دریافت فرمایا کہ یہ رسی کیسی ہے لوگوں نے عرض کی کہ یہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے باندھی ہے جب وہ نماز میں کھڑی کھڑی تھک جاتی ہیں تو اس سے لٹکی رہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں یہ رسی نہیں ہونی چاہیے اسے کھول ڈالو تم میں ہر شخص کو چاہیے جب تک دل لگے نماز پڑھے تھک جائے تو بیٹھ جائے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو پچاس